اسلام علیکم فرنس اگر آپ کسی اور سے محبت کیسے کر سکتے ہیں کیا پہلی محبت کو بھولانا اتنا آسان ہوتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ نرمین گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور اس کی دادی اس سے پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہی ہو بیٹا سامان لے کر تو نرمین کہتی ہے کہ اپنے گھر تو دادی کہتی ہے کہ بیٹا گھر تو اب یہی ہے تمہارا تو نرمین کہتی ہے کہ یہ خوش فہمی مجھے بھی تھی کہ شادی کے بعد شہر کا گھر ہی بیوی کا گھر ہوتا ہے لیکن جب شہر ہی اپنا نہ ہو تو اس کے گھر میں رہنے کا فائدہ جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ نگین نگین نماز پڑھی ہوتی ہے تو پیچھے سے حارون کی ماں آ جاتی ہے تو نگین کہتی ہے کہ میرا آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو حارون کی ماں کہتی ہے بکواس کر رہی ہو جھوٹ بول رہی ہو پوری رات اس کے ساتھ تم گھومتی رہی ہو اس کے آفس تک اب اس گھر میں بہو بن کے آنا چاہ رہی ہو میں مر جاؤں گی لیکن تم جیسی سرک چاپ لڑکی کو اپنی گھر کی بہو نہیں بنا کر لاؤں گی ہرگز نہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ میرے بیٹے سے شادی کے خواب دیکھنا بند کر دو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سلطان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے نگین سے ایک آخری بار ملنا ہے میں اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے تم چلو گے میرے ساتھ حیدر آباد تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہو یا تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اس جامعے میں کونچا ٹویسٹ آنے والا ہے ویورز نیکسٹ یہی دکھایا جائے گا کہ جب نگین کے پاس کوئی کھکانا نہیں ہوگا اور وہ روڈ پر کھڑی ہوگی اور وہ چلا چلا کر کہے کہ سلطان تمہیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سلیل کیسا لگا اور آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا حارون اور نگین کی شادی ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا ایسا آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو